وَعَلَىٰ عَلِهِ وَصَحْبِي اَجْمَعِينَ مَبَاد فَوْضُ بِاللَّهِ مَنَ الشَّيْطَانِ وَجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ وَحْمَانِ وَحِيمِ مَنْ يُوْتَ الْحِكْمَتَ فَغَدُوتِي آخِیرًا كَثِرًا صَدَقَ اللَّهِ نمازِ جنازہ کا ذکر جاری ہے جنازہ لے چلنے کا بیان گدیشتہ درس میں عرض کیا تھا بہرِ شریعت کے حصہ چاہاروں میں نمازِ جنازہ کا بیان اسے پہلے جنازہ لے چلنے کا بیان تھا اب نمازِ جنازہ نمازِ جنازہ فرضِ کفایہ ہے ایک نے بھی پڑھ لی تو سب بریوزمہ ہو گئے ورنہ جس جس کو خبر پہنچی تھی اور نہ پڑھی گنے گار ہو گئے فرضِ کفایہ ہے ایک آدمی نے پڑھ لی تو سب بریوزمہ ہو گئے کسی نے نہیں پڑھی تو آبادی کے سب گنے گار ہو گئے اس کی فرضیت کا جو انکار کرے وہ کافر ہے فرضِ کفایہ کی فرضیت کا منکر بھی کافر ہے مسئلہ اس کے لیے جماعت شرط نہیں نمازِ جنازہ کے لیے جماعت شرط نہیں ایک شخص نے بھی پڑھ لی تو فرض زدہ اور ایک آدمی نے بھی اگر نمازِ جنازہ پڑھ لی تو فرض زدہ ہو گیا نمازِ جنازہ واجب ہونے کے لیے وہیں شرائط ہیں جو اور نمازوں کے لیے ہیں یعنی قادر بالک عاقل مسلمان ہونا ایک بات اس میں زیادہ ہے یعنی اس کی موت کی خبر ہونا زندگی تو پڑھے گا نہیں موت کی خبر ہونا کہ یہ میت ہے اس کی جماعت میں ایک زیادہ ہے یہ بات زیادہ ہے موت کی خبر ہو یعنی یہ جانتا ہو کہ یہ مردہ ہے انتقال کر گیا مسئلہ نمازِ جنازہ میں دو طرح کی شرطیں ہیں ایک مسلی کے متعلق دوسری میت کے متعلق مسلی کے لیاس سے تو وہیں شرطیں ہیں جو متعلق نماز میں ہیں نماز کی شرائطیں یعنی مسلی کا نجاستِ حکمیہ وحقی کیا سے پاک ہونا بدل پہ نجاست نہ ہو نیز اس کے کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا سطرِ عورت قبلہ کو مو ہونا نیت سمجھے ہاں یہتنا ہے اس میں وقت شرط نہیں ہے اور نمازوں میں وقت شرط ہے انہا صلاح تکانت اللہ المومینینہ کتابا موقوتا یہ نمازیں وقت باندھا ہوا فرم نمازِ جنازہ میں وقت شرط نہیں ہے اور تکبیرِ تحریمہ رکنا ہے شرط نہیں ہے بعض لوگ جوتہ پہنتے ہیں پہنے اور بہت لوگ جوتے پر کھڑے ہو کے نمازِ جنازہ پڑھتے ہیں ہوتا ہے نمازِ جنازہ میں جوتہ پہنتے ہیں اگر جوتہ پہنے نماز پڑھی تو جوتہ اور اس کے نیچے کی زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے بقدرِ مانِ نجاست ہوگی تو اس کی نماز نہ ہوگی اگر درہم یا اس سے زیادہ نجاست لگی ہے جوتے کے نیچے یا جوتے کے نیچے کی زمین پر تو نماز نہ ہوگی اگر نجاست نہیں ہے تو جوتے پہ کھڑے رہ کر بھی نماز ہو جائے گی اور جوتے پہ کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھی تو جوتے کا باقی ہونا ضروری ہے جنازہ تیار ہے جانتا ہے کہ وضو یا گسل کرے گا تو نمازِ جنازہ ختم ہو جائے گی تیمم کر کے پڑھے تھوڑی دیل لگتی ہے نہیں اس میں تو اب وضو کرنے جائے گا تو نماز جنازہ ہو جائے گی تو وہیں تیمم کر لیں مسئلہ امام تاہیر نہ تھا امام پاک نہ تھا تو نماز پھر پڑے اگر جب مقتدی تاہیر ہوئی کہ جب امام کی نہ ہوئی تو کسی کی نہ ہوئی اگر امام تاہیر تھا پاک تھا اور مقتدی بلا تحرہ تو یاد نہ کیا جائے اگر مقتدیوں کی نہ ہوئی مگر امام کی تو ہو گئی تو ہو گئی نمازِ جنازہ ایک آدمی کی تو ہو گئی تو ہو گئی جو ہی اگر عورت نے نماز پڑھائی عورت نے نمازِ جنازہ پڑھائی اور مردوں نے اس کی اقتداء کی تو لوٹائیر نہ جائے گی اگر مردوں کی اقتداء صحیح نہ ہوئی مگر عورت کی تو نماز ہو گئی مرد کا عورت کے پیچھے کھڑا ہونا نماز کی اقتداء کرنا یہ صحیح نہیں ہے تو مرد کی اقتداء صحیح نہیں تو نماز نہ ہوئی مگر عورت کی تو نماز ہو گئی جب اس کی نماز ہو گئی تو نماز جنازہ کا فرض کی فائیہ آدھا ہو گیا سمجھے رہا وہیں کافی ہے اور نماز جنازہ کی تقرار جائز نہیں بار بار پڑھنا ایک بار ہو گئی تو اس کے مسائل آ رہے ہیں تقرار کبھی ہوتی ہے تو کس صورت میں کچھ لوگوں نے پڑھ لیا پھر کچھ لوگ آئے ایسے بڑے بزرگ و سالحین کے جنازے ہوتے ہیں تو بھیڑ کی وجہ سے جماعتیں ہوتی ہیں تو پڑھتے رہے پڑھتے جب ولی نے نماز جنازہ پڑھ لی تو اس کے بعد نماز جنازہ نہیں میت کے ولی نے والی نے اگر پڑھ لی تو اس کے بعد بھی نماز جنازہ نہیں نماز جنازہ سواری پڑھی تو نہ ہوئی اور امام کا بالک ہونا شرط ہے خواہ امام مردو یا عورت نابالک نے نماز جنازہ پڑھائی تو نہ ہوئی نماز جنازہ میں میت سے متعلق رکھنے والی چند شرط ہیں اب یہ مقتدی مسلک کی شرطیں اب میت کی شرطیں میت کا مسلمان ہونا یہ شرط ہے تب ہی نماز جنازہ پڑھی جائے گا مسلمان نہیں ہے تو یہ کسی کو سردان جلی نہیں دی جائے گیا یہ دو چار لوگوں کو راضی کرنے کے لئے جس کو تس کو سردان جلی دے دیتے ہیں مومن کے سوا کسی کے لئے دعا مغفرت نہیں ہے ہاں باقی اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے ملک میں تو غم کا اظہار ہوگا وطن کے بھائی ہے شرعی طور پہ قانون اسلام میں رہ کر دکھ وقت کریں گے کھید کا اظہار کریں گے غم کا اظہار کریں گے کہ وطن کے بھائی ہے مگر دعا مغفرت تو صرف مسلمان کے لئے ہوگی آج کے لوگ چل نکلیں ہیں اپنی واوائی کے لئے کسی کو بھی اپنا فوٹو آئے اپنی تصویر اپنی دو چار لوگوں میں واوائی ہو کسی کو بھی سردان جلی دے دیتے ہیں ابھی وہ رابزی مرا تھا ہیران کا ہمارے لوگ بھی اس کو اسٹیٹس میں رکھ رہی تھے پھر ملیں گے حشر میں ارے حشر میں یہ کہاں ملے گا پتہ نہیں ہوگا کہاں گم ہوگا ہوگا ان سب کو اڑا دیا جائے گا علم کی کمی ہے عقائد کی مکمل معلومات نہیں ہے ابھی مرانو رابزی تیارہ ہوائی الیکوپٹر گرا اس پہ پھر رابزی لوگ کہانی بنائے لیں گے کہ امام غائب سے ملاقات کرنے گئے ہیں ان کا امام ہے نا ایک امام غائب ہے تو میت کا مسلمان ہونا مسلمان ہی کے نماز جنازہ پڑی جائے گی لہذا وہابی کے نہیں پڑی جائے گی رابزی کے نہیں پڑی جائے گی دیوبندی کی بھی نہیں پڑی جائے گی قادیانی کی بھی نہیں پڑی جائے گی غیر مقلط کی بھی نہیں جن کے عقائد کفریہ ہیں کسی کے نماز جنازہ نہیں پڑی جائے گی اور معلوم ہونے کے ساتھ اگر کسی نے پڑا تو تزدید ایمان کرے گا تزدید نکاح کرے گا معلوم ہے کہ یہ وہابی کا جنادہ ہے یہ کافر ہے اس کے کفر پہ اتلا ہوتے کہ ہونے کے باوجود پڑی تو یہ بھی کافر ہوا تزدید ایمان کرے تزدید نکاح کرے تزدید باعت کرے سبجے نکاح بھی گیا باعت بھی گئی اب ایمانی جلا گیا تو سب چلے گئے ان جن تو ایمان ہیں تو اگر کسی نے علم کے بہاں اگر غلطی سے پڑھ دیا پتا نہیں تھا کہ وہابی یہ بات کو پتا چلا تو تب بھی وہ توبہ کرے گا اور لوگوں کو بتائے گا کہ بھئی میں نے فلان وہابی کی نماز جنازہ پڑھی تھی مجھے اس کے وہابی اور کافر ہونے کا علم نہ تھا تو توبہ کرے گا تاکہ لوگ اس کے تعلق سے فتنہ میں مطلع نہ ہوں میت کی شرطیں میت کا مسلمان ہو میت سے مراد وہ ہے جو زندہ پیدا ہوا تھا پھر مر گیا زندہ پیدا ہوا رہا جیا اور پتا چلا کہ کس مذہب پہ تھا کس مسئلک پہ تھا پھر مر گیا تو اگر مردہ پیدا ہوا بڑھ کے اگر نصف سے کم باہر نکلا تھا آدھائی نکلا تھا باہر اس وقت زندہ تھا اگر باہر نکلنے سے پیشتر مر گیا تو اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی تفصیل آ رہی ہے اور اس کی پڑھ بھی لیا تبھی نماز جنازہ جو کہ نہیں پڑھی جائے گی مگر اس میں ایمان وغیرہ کا مسئلہ نہیں آئے گا کیوں اس لئے کہ ابھی تو مکلف ہی نہیں ہوا مسلمان ہی تو پیدا ہوتا ہے ہر بچہ مسلمان ہو کے پیدا ہوتا ہے پھر بعد میں ماں باپ یعودی مجوسی نصرانی بنا جاتے ہیں پیدا ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے مسئلہ چھوٹے بچے کے ماں باپ دونوں مسلمان ہوں یا ایک تو وہ مسلمان ہے اس کی نماز جمازہ پڑھی جائے گی اور دونوں کافر ہیں تو نہیں تو نہیں باقی اب اس کا حشر کیا ہوگا تو پھر ام سلمہ وغیرہ کے روایتیں ہیں کہ اگر کافرین کے جو بچے ہیں تک مکلف ہونے سے پہلے بچپن میں انتقال کر گئے تو انہیں بھی خادیب کے طور پر رکھا جائے گا یا احراف پر رکھا جائے گا یا یہ کہ ان کو عذاب نہ ہوگا کیونکہ وہ مکلف ہی نہیں تھے بچے ہی تھے مگر یہ ہے اس کی تفسیر کے علم الہی میں یہ تھا کہ یہ بڑا ہوتا تو کیا ہوتا علم الہی میں یہ تھا ہے مسئلہ مسلمان کو دار الحرب میں چھوٹا بچہ ملا دار الحرب میں چھوٹا بچہ ملا اور اس نے اٹھا لیا پھر مسلمان کے یہاں مرا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گا دار الحرب میں دار الاسلام میں نہیں دار الاسلام ملا تو پھر اس کا حکم دوبہ ہی ہوگا ہر مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گا اگر جو وہ قیسائی گنے گار ہو ہر مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اگر جو وہ قیسائی گنے گار ہو مرتقیب قبائر ہو مگر چند قسم کے لوگ ہیں کہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی باغی جو امام برحق پہ ناحق خروج کرے باغی جو امام برحق ہو دمانے کا اس پہ ناحق خروج کرے اس کے مقابلے میں آئے اور اسی بغاوت میں مارا جائے یہ ضروری ہے اسی خروج کے دور میں مارا جائے اسی بغاوت میں مارا جائے داکو کے ڈاکا میں مارا گیا ڈاکا کرتے کرتے مارا گیا نہ کہ ان کو غسل دیا جائے لیں ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی جبکہ بادشاہ اسلام نے ان پہ قابو پا لیا اور قتل کیا تو نماز جو غسل ہے ہاں ڈاکا کرتے کرتے مر جائے تو نماز جنازہ نہیں مگر ڈاکا کرتے کرتے نہیں مرا بعد میں بادشاہ اسلام ان کو پکڑ لیا اور پھر ان کو سزا دیا اور مار دیا تو غسل ہے کفن ہے سمجھے اس فیل میں نہ مارا گیا نہ ان کی ہاں تو ان کی نماز جسل ہے یا وہ نہ پکڑے گئے نہ مارے گئے بلکہ ویسے ہی مرے تو بھی نماز جنازہ وہ غسل ہے پکڑے بھی نہیں گئے بعد میں ایسے ہی مر گئے تبعی موت تو ڈاکو مرا تو بھی نماز جنازہ جو لوگ نہاک پاسداری سے لڑے بلکہ جو ان کا تماشا دیکھ رہے ہوں اور پتھر آ کر لگا وہ مر گئے تو ان کی بھی نماز جنازہ نہیں ایک بندہ نہاک لڑ رہا ہے نہاک پاسداری سے لڑے نہاک لڑ رہا ہے سمجھے اس کا لڑنا شرن جائز نہیں ہے اور ادھر پتھر برسا رہا ہے اور کچھ لوگ تماشا بھی بنے ہوئے ہیں اور ایک پتھر ان میں سے بھی لگا تو اگر اسی وقت مر گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہے نہاک تماشا دیکھ رہے تھے لیے بھی جب ان کو پتا ہے کہ نہاک پاسداری سے لڑ رہے تو روکنا چاہیے پتھر آ کے لگا مر گئے تو ان کی بھی نماز جہاں ان کے متفرق ہونے کے بعد مرے تو نمازیں یہ لڑائی ختم ہو گئی ہے بعد میں اگر کوئی مر گیا تو نماز جنازہ ہے جس نے کئی شخص کو گلہ گھوٹ کے مار ڈالا کتنے لوگوں کو گلہ گھوٹ کے مار ڈالا شہر میں رات کو ہتھیا لے کر لوٹ مار کرے وہ بھی ڈاک ہوئی اس حالت میں مارے جائیں تو انہی کی بھی نماز جنازہ ہے شہر میں ڈاکہ زنی کر رہے تو لوٹ مار کر رہے تھے لوٹ مار کرتے کہتے کسی نے مار دیا تب ہی ان کی نماز جنازہ ہے جس نے اپنی ماں یا باپ کو مار ڈالا اللہ بچا جا جس نے اپنی ماں یا اپنے باپ کو مار ڈالا اس کی بھی نماز جنازہ ہے ماں باپ کا قاتل ہے اس کو تو سماج میں نہیں رہنے دینا چاہیئے جو کسی کے ماز چھین رہا تھا کسی کے ماز چھین رہا تھا اور اسی حالت میں مر گیا اس کی بھی نماز جنازہ نہیں ہے مسئلہ جس نے خودکوشی کر لی آت مہاتیہ سیلف سوسائید سیلف مادر آت مہاتیہ کر لی حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے مگر اس کے نماز جنازہ پڑھی جائے گی اگرچہ قصدن خودکوشی کی ہو جان بوجھ کر مارا دیا ہو اپنے آپ کو تب بھی اس کے نماز جنازہ پڑھی جائے گی سمجھے کہ نہیں اگرچہ وہ گناہ کبیرہ ہے مگر وہ مومن ہے جو شک رجم کیا گیا اکیساس میں مارا گیا اسے گسل دیں گے اور نماز جنازہ پڑھیں گے رجم سمجھتے کسی نے زنا کیا اور دارالاسلام میں اسلام شاشت میں اس پہ پتھر برسائے جاتے ہیں کوڑے مارے جاتے ہیں پتھر برساتے برساتے اور مر گیا اس کی بھی نماز جنازہ ہے اور یہ یاد رکھئے کہ اگر کسی کو دارالاسلام میں اسلامی شاشر میں اس کے گناہ کی وجہ سے قساس لیا گیا پتھر مارے گئے قساس لیا گیا اور اس میں وہ مارا گیا تو یہ جو اس کی سزا ہے یہی اس کے گناہ کا کفارہ ہے یہی اس کے گناہ کا کفارہ ہے قساس میں مارا گیا اسے گسل دیں گے نماز پڑھے گئے مسئلہ بدن پاک ہونے سے یہ مراد ہے کہ اسے گسل دیا گیا ہو یہ گسل ناممکن ہونے کی صورت میں تیم ممکر آیا گیا ہو اور کفن پہنانے سے پیشتر بدن سے نجاستنی کے لیے تو دو ڈالی جائے اور بعد میں خارج ہوئی تو دونے کی آجت نہیں یہ مسئلہ گزر چکا اور کفن پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاک کفن پہنا جائے جائے اور بعد میں اگر نجاست خارج ہوئی اور کفن آلودہ ہو گیا تو حرج نہیں تو حرج پہناتے وقت کفن پاک ہو بغیر گسل نماز جنازہ پڑھ لی تو نہ ہوئی اسے گسل دے پھر پڑھے وگر قبر میں رکھ چکے مگر مٹی ابھی تک نہیں ڈالی آئے تو قبر سے نکالے اور گسل دے اور گسل دے کے نماز پڑھے اور مٹی اگر دے چکے ہیں تو آپ قبر سے نہیں نکال سکتے لیادہ اس کی قبر پہ نماز جنازہ پڑھ لی اس کی قبر پہ نماز جنازہ پڑھ لی کہ پہلی نماز نہ ہوئی تھی کہ بغیر گسل کی دی تھی اور اب چونکہ گسل ناممکن ہے لیادہ اب ہو جائے گی سمجھے کہ نہیں بغیر گسل دے ہوئے اس کی نماز جنازہ پڑھ تو اگر سیٹویشن ایسی ہے کہ ابھی دفن نہیں کیا ہے ابھی مٹی نہیں ڈالی ہے تو پھر سے گسل دے جنازہ پڑھ لی مگر گسل نماز جنازہ پڑھ لی گسل نہیں دیا وہ قبر بلکل پاٹ کر دی قبر میں دفن کر دی اب باہر نہیں نکالا جائے اب پھر سے نماز جنازہ پڑھے اس لئے کہ پہلی والی بغیر گسل کے تھی تو نماز جنازہ نہ ہوئی اب چونکہ قبر سے نکالنا ممکن ہی نہیں ہے لیادہ اب پھر سے نماز جنازہ پڑھے اللہ ایسا کرم کرے ہم سب کو نماز جنازہ ملے ہم سب کو کفر ملے بندہ کہاں دیتا ہے کہاں مر جائے کیا حال ہوا ہمیشہ یہ دعائیں کرتے رہی چاہے دل بڑا صاف رکھے نیتیں صاف رکھے اللہ کے ذات سے اپنا تعلق مضبوط رکھے شریعت سے اپنے آپ کو ہمیشہ مضبوط رکھیں تعلق کو مضبوط رکھیں حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتے رہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن سے کفن دفن سب ملتا ہے مغفرت کی دعائیں بھی بندے کے لئے ہوتی ہیں ورنہ گلی کچھوں میں مارے مارے پھرتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا بندہ اپنا ہوتا ہے اور غیروں کے علاقے میں مرتا ہی جلا دیا جاتا ہے تو اپنے معاملات صاف رکھے اثر تقریب میں میں بیان کرتا ہوں لینا دینا سب بالکل پیور رہے کسی کا دیا نہ ہو کسی کا لیا نہ ہو کچھ ہو تو لکھاوٹ ہو اس کے لئے وسیعت ہو کسی کا بوجھ نہ ہو عبادت بندگی فرض واجب سب وقت پی ادا ہو رہے ہوں کسی سے لیا نہ ہو نہ یعنی اتنا معاملات صاف لگیں کہ مرنے میں بھی مزہ آئے مرنے میں بھی مزہ آئے ورنہ موت آئے گی سب سے پہلے آ رہے اس کا باقی ہے اس کا باقی ہے وہ بھنا کیا اس کی توبہ نہیں ہوئی اس کی توبہ باقی ہے تو سکراتی خطرناک ہو جائے گی وہ تو اتنا صاف ہے بندہ کہ ملک الموت آئے ہیں یہ مسکرار آئے ہیں کہ چلو محبوب کے پاس دیدار کے لئے جانا ہے آج کا فن میں پولے نہ سمائیں گے آسی ہے شبے گور اس سے ملاقات کے راہ تو یہ معاملات اپنے بہتر رکھیں مسئلہ ہاں جنازہ کی جو شرائط ہیں جنازہ کا وہاں موجود ہونا یعنی کل یا اکثر یا نصف ماں سر کے موجود ہو لہٰذا گائب کی نماز نہیں ہو سکتی جنازہ موجود ہو چاہے کل یا آدھا یا سر سر کے سر کے ساتھ موجود ہو سمجھے کل یا آدھا مگر سر کے ساتھ موجود ہو تو نماز جنازہ ہوگی آدھا ہے مگر سر نہیں آئی تو نماز جنازہ نہیں ہوگی یا غائب ہے اب مراہ اپری کام تو گرمکلی تو کہیں بھی نماز جنازہ پڑتے ہیں روزاں اپنی مسجدوں میں جنازہ پڑتے ہیں کہا کیا کہ بہوپائل میں آپ نے تبلیغی انتقال کرے گئے گرمکلی انتقال کر گیا تو بہوپائل میں انتقال ہوا ہے وہ گجرات میں اس کی نماز جنازہ پڑتے ہیں گجرات میں انتقال ہوا ہے وہاں خبر ملتی ہے تو بہوپائل میں اس کے نماز جنازہ پڑتے ہیں کہاں کا پڑتے ہیں دلیغ دیتے ہیں وہ حضور کی ارے وہ حضور نے جو نجاشی بادشاہ کی نماز جنازہ پڑی تھی وہ معاملہ الگ تھا وہ حضور تھے حضور کی خاصیت تھی وہ صحابہ کے لئے یا دوسروں کے لئے غائب آنا نماز تھی حضور کے لئے وہ جنازہ غائب نہ تھا حضور تو دیکھ رہے تھے افریقہ میں جنازہ یہاں ایک روایت میں کہ جبریل وہاں سے اٹھا لائے تھے افریقہ سے جنازہ اور مدینے میں حضور کے سامنے لگ دیا تھا بادشاہ اسمہا نجاشی انتقال کر گئے ہیں حضور کو دیکھنے کی تمنا تھی مگر آ نہیں پائے جب ہجرت کی تھی عثمان گنی جعفر بن ابو تالیب وغیرہ نے تو حضور کے تعلق سے سب کوبیاں سنی ایمان لے آئے تھے دیکھنے کا ملاقات کا حضور کے قدم دو کر پانی پینے کا ارمان تھا اس سے پہلے بھی سال کر گئے حضور مدینے میں صاحب آسے کے چلو اپنے بھائی کا نماز جنازہ پڑنا ہے انتقال ہوا کہاں افریقہ ایتھوپیا حبشا کہاں مدینہ مگر یہاں بیٹھ کر حضور خبر دے رہا ہے آئے نماز جنازہ پڑی اور وہ حضور کے لئے غائب نہیں ہے حضور تو افریقہ میں دیکھ رہے تھے حبشا میں اس کا جنازہ اور ایک روایت میں کہ جبریل وان سے جنازہ مدینے میں حضور کے پاس لے کے آئے تھے اور ان کی تمنا تھی حضور کو دیکھنے کی ایسے ہی آنکھیں کھلی ہیں حضور کا دیدار کیا پھر آنکھیں بند ہوئی کھلے ہیں دیدے و شاک خواب مرگ میں بھی کھلے ہیں دیدے و شاک خواب مرگ میں بھی کسی نگار کا انتظار آنکھوں میں تو یہ ہے تو نماز جنازہ میں جنازہ میت کا ہونا ضروری ہے غائب کی نماز نہیں جنازہ زمین پہ رکھا ہو یا ہاتھ پر ہو مگر جانور وغیرہ پہ لدہ ہو تو نہ ہوگی ہاتھ پہ ہو یا رکھا ہو ہاں جانور پہ جنازہ رکھا ہے تو نماز نہ ہوگی جنازہ مسلح کے آگے قبلہ کو ہونا اگر مسلح کے پیچھے ہوگا تو نماز نہ ہوگی یہ سب شرطیں ہیں مثلا اگر جنازہ الٹا رکھا یعنی امام کے داہنے میت کا قدم ہو تو نماز ہو جائے گی مگر قصد نے ایسا کیا تو گنے گار ہوا امام جو کھڑا ہوتا ہے امام کے دائیں میت کا قدم ہو امام کے دائیں میت کا سر ہوتا ہے یہ جنازہ ہے یہ سر ہے یہ قدم ہے امام کا یہ دائیں آئے ادھر سر ہوتا ہے مگر اس کا الٹا ہوا ادھر قدم ہوا ادھر سر تو نماز ہو جائے گی جان بودھ کر احسا کیا تو گنے گار ہوں گے مسئلہ آگئے اگر قبلہ کے جاننے میں گلتی ہوئی یعنی میت کو اپنے خیال سے قبلہ ہی کو رکھا تھا مگر حقیقتاً قبلہ کو نہیں تھا تو موزہ تحریم اگر تحریقی نماز ہو گئے ورنہ نہیں اگر گروہ فکر کر کے رکھا تھا کہ ادھر ہی قبلہ ہے اور پڑھ لیا بعد میں پتا چلا کہ ادھر قبلہ نہیں تھا تو نماز ہو گئے میت کا وہ حصہ بدن حصائی بدن جس کا چھپانا فرض ہے چھپا ہونا تو نماز جناد ہو ستر جو چھپانا ضروری ہے میت امام کے محاضی ہو مقابل ہو یعنی اگر امام اگر ایک میت ہے تو اس کا کوئی حصہ امام کے محاضی ہو میت کا کوئی حصہ سینہ سر پان امام کے محاضی ہو اور چند ہوں تو کسی ایک کا حصہ بدن امام کے محاضی ہو کافی ہو چند بوڈی رکھی ہوئی ہے چند چند میت ہیں تو کسی ایک میت ہے کسی بھی عزو کا امام کے مقابل ہو سمجھے کہ یہ ہے تو اگر میت ادھرے نے نماز ادھر پڑی تو نہ ہوئی کوئی بھی امام کے مقابلے میں میت کا حصہ نہیں ہے حصہ بدن نہیں ہے نماز جنازہ میں دو رکھنے چار بار اللہ اکبر کہنا قیام بغیر عزر بیٹھ کر قیام کھڑے ہونا بغیر عزر بیٹھ کر سواری پہ پڑی نماز جنازہ پڑی تو نہ ہوئی ہاں اگر ولی یا امام بیمار تھا اس نے بیٹھ کر پڑی یا پڑائی تو مقتدیوں کے کھڑے ہو کر پڑی تو ہو گئی میت کا ولی ہے یا امام ہے مگر معذور تھا اس نے بیٹھ کر نماز پڑائی مقتدی کھڑے رہے تب بھی ہو گئی نماز جنازہ میں تین چیزیں سنتیں موکدہ ہیں اللہ عزواجر کی سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود میت کے لئے دعا نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے اب یہاں سے نماز جنازہ کا طریقہ کل کے درس میں عز کرتا ہوں جنازہ کا طریقہ اور وہ دعائیں بڑی لمبی دعائیں ہیں آلہ حضرت سرکار نے وسائیہ شریف جو لکھائے تھے وسیعتیں اپنے وسائل سے ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے امام اہل سنت نے اپنی نماز جنازہ کے تعلق سے آلہ حضرت نے وسیعت کی تھی تو کہا تھا کہ وہ دعائیں جو میں نے اپنے فتاوہ میں نقل کی ہیں اگر حامد رضا کو یاد ہیں تو وہ میری نماز جنازہ پڑھائیں ورنہ مولوی امجد علی چونکہ انہیں یاد تھی انہوں نے لکھا ہے سبحان اللہ دیکھیں امام تو سبحان اللہ آلہ حضرت کے جملے دیکھیں کتنا یہی تو کہتا ہوں اگر اپنے معاملات صاف ہوں گے تو مرنے میں بھی لطف آئے گا مرنے میں بھی مزا ہے تو کہتا ہے کہ وہ دعائیں جو میں نے جنازہ کی اپنے فتاوہ میں نقل کی ہیں اگر حامد رضا کو یاد ہے تو وہ نماز جنازہ پڑھیں ورنہ مولوی امجد علی وہ جنازہ کی دعائیں ہیں انشاءاللہ طریقہ اور دعائیں کل ارز کرتا ہوں الفاتحہ